اور پنگلائیز نے شاید کھنٹے بھی دیا ہے ماشااللہ یہ تو دوستو کمال یہ اس کی خالت تھوڑی سی غراب ہوئی ہے یہ بتا نہیں اب یہ کیا کھار رہی ہے یہ شاید بمار ہے یہ گے جی پاہر یہ دیکھیں دوستو سلام علیکم دوستو میں آپ کو لکم کرتا ہوں میرے یوڈیوب چینل فینسی برڈ سپیک ہے تو دوستو کیسے ہیں پمام دوستو میتا پمام ٹھیک ہے ہی ایس ہوں کے برڈ بھی بلکو ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو دوستو یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ دن پہلے ڈاو اور فینچیز کے جوڑے لایا تھا لیکن یہ اصل میں نا یہ ایک امانت تھی ایک دوست کی تو ان نے بولا تھا کہ جب تک یار یہ سردی کافی زیادہ ہے تو پھر یہ میں نے رکھے ہوئے تھے ادھر ہی تو یہ آپ ان کو دینے جانے ہیں تو اس میں صرف جو ہے یہ بنگلائیز کا ایک جو پیر ہے کیونکہ میں نے یہاں پر نیسٹنگ پھینکی ہوئی تھی اور یہاں پر یہ دیکھیں دوستو اور یہ دیکھیں یہاں پر فنچ کا جوڑا بیٹھتا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پر پنگلائیز کا اور پنگلائیز نے شاید چھنٹے بھی دیئے ہیں ماشا اللہ یہ تو دوستو کمال ہو گیا ہے یہ تو بلکل انبولیو بل چیز ہوئی ہے دوستو یہ تقریباً اس کو میرے خساب سے آٹھ سے دس دن ہوئے ہیں دوستو دس دن سے تھوڑے سے ایک دو دن زیادہ ہی ہوئا ہوگا اور پندرہ دن سے تو کم ہوئے ہیں تو اس نے انڈے بھی دے دی ہوئے ہیں یہاں پر یہاں پر میں نے نیسٹنگ رکھی ہوئی تھی یہ بھی نیسٹنگ کر رہی تھی فنچ بھی اور بنگلائیز نے بھی نیسٹنگ کیا اور انڈے بھی دے دی ہوئے ہیں تو برحال کیا کہہ سکتے ہیں دوستو اب یہ انڈو والا پیس جوانا یہ ادھر ہی رہنے دیتے ہیں اور یہ ڈاو کے پیس اور یہ جو فنچ کا جوڑا یہ جوانا بھائی کو دے کے آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کیا کہہ سکتے ہیں بھائی یہ معنض تو معنض ہوتی ہے دینی پڑتی ہیں تو یہ دیکھ آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ دوستو میرے پاس ایک چھوٹی سی پارٹیشن ہے جہاں میں میں نے یہ اسٹریلین رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس جگہ بہت زیادہ کام ہے ہر پنجرے میں کوئی نہ کوئی جوانا ایٹم میں نے رکھا ہوا ہے تو دوستو اس لیے ان کو ایک پارٹیشن میں رکھا ہوا ہے سائیڈ بے تو میرے پاس ایک دوستو بینگلائز کا ایک جوڑا ہے وہ کسی دوست کا امانت میرے پاس پڑا ہوا ہے اور اس نے انڈے دے دیئے تھے تو اسے اسے دیدیوں میں مٹکی میں وہ مٹکی سمیت ادھر لے آئیں گے اور ادھر سے یہ والے اسٹریلین اٹھا کے ادھر لے جائیں گے کیونکہ میرے پاس آہ الحمدللہ پتھے اسٹریلین کے نکلے ہیں ریڈ آئیس کے تو وہ بھی ان کو بھی الگ کرنا ہے تو وہ بھی الگ کرتے ہیں تو آہ یہ دوستو آج کا کام ہے اور آج کے ویلاغ میں یہ ہی اپ ڈیٹ ہے اور یہ ہی کام ہم نے کرنا ہے تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے پکڑ دیں ان کو اور وہاں پہ چھوڑتے ہیں بعد میں وہاں سے بینگلائز کا جوڑا جو ہیں وہ یہاں پہ لے آئیں گے مٹکی سمیت تو چلیں دوستو کام شروع کرتے ہیں یہ دوستو ہم لوگ آگئے ہیں دوسرے شیڈ میں اور اسٹریلین کے پتھے میں نے پکڑ لیا ہے اور یہ میرے پاس لکڑ کا کئی تھا جس کی میں بات کر رہا تھا یہاں پہ میں نے ڈاو کا جوڑا اور فنچ کا جوڑا یہاں پہ رکھا تھا اور یہاں پہ ایک بینگلائز کا جوڑا تھا اور بینگلائز کے جوڑے نے دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ مٹکی چوسی ہے اور الحمدللہ اس نے یہاں پہ انڈے بھی دے گیا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ بچے بھی نہ نکلائے ہو گئی اس لیے یہاں پہ ان کو چھیڑنا تو نہیں چاہیے بڑا زبردست ہے یہ اتر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے انڈے بھی دے گیا ہے لیکن یہاں پہ مجھے تو یہاں پہ چھوڑنے پڑیں گے اور ان کو یہاں سے نکالنا پڑے گا تو چلیں دوستو یہاں پہ ان کو چھوڑتے ہیں انہوں نے کافی شور ڈالا ہوا ہے یہ دوستو میں نے یہاں پہ چھوڑ دی ہیں تقریباً یہ پٹھے ہیں اور ریڈی ٹو بریڈ ہیں دوستو اس میں ایک جو یہ بڑا پیر ہے یہ والا دیکھ لیں یہ نارا ہے اور اس کے ساتھ جانا یہ نارا ہے اس کے ساتھ جانریہ پڑے ہیں مثل کافی لڑا اور نایا ہے method اس کے ریڈے جانری تک فیکے توہی یہ س pressure والا ہے ہوا ہے وہ روا زر گابzeshouses یہ گا ہےもう ریا تھے جنریہ پڑتے ہیں اور پیر اس کے اندر ہیں نارا اور مادی دونوں اس کے اندر ہیں اس کو اٹھتے ہیں اور ماہاں پہ لے جلتے ہیں تو یہ دوستو دیکھیں یہ کام ہم نے کر دی ہوا ہے اور مٹکی ہم ادھر لی آئے ہیں اور بینگلائیز کا جوڑا یہاں بیاب رہے گا کلا رام سے تو وہاں بے میرے پاس اسریلین کے لیے اب کافی جگہ بن گی ہے تو الحمدللہ اب اگر ہم نے پٹھے سائیڈ پر کرنے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی سائیڈ پر کریں گے اور وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو دوستو آج کی اس مختصر ویڈیو کا مقصد یہی تھا تھوڑی سی چینجن کرنی تھی میں نے سوچا چلیں آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں تو چلیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امیدہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ سے شیئر کریں گے اور میرے چینل کو لازمی سب گائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو مللاح فیز السلام علیکم